بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مولا مشکل کشاہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک موجزہ کہ کیسے انہوں نے ایک لکڑ ہارے کی مشکل آسان کی شہر ایران میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگرر سلگا لاؤ جب لڑکی سگرر سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگرر بجا دیا اور پھر سگرر سلگانے کے لیے اندر چلی گئی یہ اس لیے کہ شاید آپ کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے مگر آپ بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی اتنی دیر میں سگرر سلگ کر آدھا رہ گیا جب باپ کو سگرر دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگرر خود پی آئی ہو کہا نہیں بابا جان ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا اس لیے میں بار بار سگرر کو بجا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے مگر اس نے مجھے نہیں دی بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں لکڑہارے نے کہا کہ بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ایک ماچسی خرید لائیں میں کلیجی کہاں سے لاؤں لڑکی نے کہا نہیں بابا جان آپ کل ضرور کلیجی لائیں لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی دو دن کچھ نہ کھاؤ میں دو دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچ آؤں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا لڑکی نے منظور کر لیا لکڑہارہ جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھا آیا دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راہ ہو چکی ہیں وہ رونے لگا روتے روتے گش کھا کر گر گیا علماء میں عالم گش میں دیکھا کہ ایک نکاب پوش کھڑے ہیں سلوات اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو جب ان کو بناو تو مولا مشکل کشاہ کا ختم ضرور دلانا جب لکڑہارہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں اس نے وہ جیب میں ڈالی اور گھر چلا آیا گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہا بابا جان اندر آ جائیں باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لئے کلیجی ضرور لاؤں گا لیکن تمام لکڑیاں جل کر راک ہو گئی ہیں لڑکی نے کہا بابا جان آپ آ جائیں خداوند کریم ہمیں کچھ دیکھا جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیئے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں بند کر دیئے صبح لکڑہارے کی بیوی جب نماز پڑھنے کے لئے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے ڈر کر باہر آئی لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جواہرات چمک رہے اس نے ان پر چادر ڈال دی صبح ایک ہیرہ لے کر جواہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرہ تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو جواہری بیش قیمت ہیرہ دے کر حیران رہ گیا لکڑہارے سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ یہ اس ہیرے کی قیمت ہے لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور زمین خرید دی جہاں مولا مشکل کشاہ شہر خدا نے اسے سنگریزے دیئے تھے اس نے وہاں نہایت شاندار ایک محل بنوایا جس میں نہایت آرام ورائش کی زندگی بسر کرنے لگا ایک دن لکڑہارہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشاہ کا ختم ضرور دلانا چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ سات قسم کی مٹھائی لاؤ اس پر مولا مشکل کشاہ شہر خدا کا ختم دلائے بیٹی نے کہا اممہ اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں ہم نہیں رنگ رنگی مٹھائی پر ختم دلاتے والدہ خموش ہو رہی کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی ہمام میں گسل کرنے کے لئے گئی کہ یکا یک شور اٹھا کہ ہمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی ہمام میں گسل کرنے کے لئے تشریف لا رہی ہیں چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں ہم نہیں جائیں گے اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی ہمام میں تشریف لائیں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارہ بہت ہی امیر ہوا ہے جب لکڑہارے کی لڑکی ہمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے شہزادی نے کہا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سے ایلیا بن جائیں یہ ہار تم لے لو میں گھر جا کر اور پہن لوں گی شہزادی نے کہا ہم تم سے ایلیا بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی شہزادی گسل کر رہی تھی جب گسل کر کے باہر آئی تو نکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لاؤ نکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو گائد تھا شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے نکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کوئی چوری نہیں کی یہ آپ کی صحیحلی کا کام ہے چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بہت غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی اب ہم نے کیوں کرنی تھی لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے ادھر جب لکڑہارہ حج کرنے کے لئے گیا راستے میں ڈاکوں نے اسے سب کچھ لوٹ لیا وہ بغیر حج کیے ہی لوٹ آیا آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا لکڑہارہ بادشاہ کے پاس آیا تمام آجرہ سنا بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے اب کیوں کرنی تھی بادشاہ کو کسی طرح یقین نہ آیا لکڑہارہ نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں کیونکہ میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں چنانچہ لکڑہارہ کو بھی قید کر لیا گیا جب رات ہوئی تو لکڑہارہ نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میری جانے کے بعد مولا مشکل کشاہ شہر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو انہوں نے کہا نہیں لکڑہارہ نے کہا کہ بس یہ اسی کتاہی کی سزا ہے گرز یہ کہ وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے جب نیند آگئی عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نکاہ پوشت شریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے اس لئے اتاب الہی کا نزول ہوا ہے لکڑہارہ نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے پیسے موجود نہیں انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ نیچے سے پانچ پیسے برامد ہوں گے ان کی شرینی منگوا کر ختم دلانا تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی صبح جب لکڑہارہ بیدار ہوا اپنا بستر اٹھایا نیچے سے پانچ پیسے برامد ہوئے قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا اس نے کہا کہ اے لڑکے مجھے پانچ پیسے کی شرینی لا دو اس نے کہا بڑھا قید بھی ہو گیا ہے اب بھی شرینی کھاتا ہے میری تو آج شادی ہے میں بزار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں اس لئے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدمی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گیرا اور گرتے ہی مر گیا جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے تو روتا ہوا قید خانے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ پانچ پیسے کی شرینی لا دو اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گزرا میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر دوں چنانچہ اسے شرینی لا کر دی اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں ہو اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے آج اس کی شادی تھی لکڑہارے نے کچھ شرینیاں اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے موں میں ڈال دینا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جو ہی پانی کا کترہ لڑکے کے حلق میں اترا وہ کلمہ پڑتا ہوا اٹھ بیٹھا ایدھر تپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصوت چڑیاں موں میں ہار لیے آ رہی ہے چڑیاں نے ہار اسی کونٹی پر لٹکا دیا بادشاہ دے کر حیران ہوا کہنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے اس نے لکڑہارے کو بلایا لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا بادشاہ بہت خوش ہوا تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا پروردگار عالم بتفعل اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصا حضرت علی شہر خدا مشکل کشاہ دو جہان جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا ہے اسی طرح تمام مومنین مومنات کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما اور ہمیں درستی ایمان عطا فرما آمین